سلام علیکم حاضرینِ محفیل آپ جشنِ غدیر منا رہے ہیں اگر ہم نے اس جشن کی مبارک بات اپنے وقت کے امام کی بارگاہ میں نہیں پیش کی نظیم صاحب انگریہ منا رہے ہیں اینا رہے ہیں ہم نے غدور پر سیرا پہنچے ہمارے یہاں غدور ہوتے ہیں بارہ بہت پڑھائیں امام زبانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں امام زبانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں اگر ہم نے مبارک بات پیش نہ کی تو گویا ہم نے جشن غدیر ہی نہیں منایا اور اگر ہم کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور امام زمانہ علیہ السلام کا نام آتا ہے تو ہم سر جھکا لیتے ہیں گزارش کرتا ہوں آمد امام زمانہ علیہ السلام پر آپ حضرات سب کھڑے ہو جائیں گوڑھے جوان بچے امام زمانہ کی بارگاہ میں بات پیش کرنی ہے مبارک بات پیش کر کر ایک نعرہ لگا کے اپنی جگہ بیٹھ جائیے گا سب کھڑے ہو جائیں امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ دیکھئے دیکھئے نعرہ لگانا ہے تو ایسے نعرہ لگانا ہے جیسے پوشٹر پر صحابہ کرام ہاتھ اٹھا کر محلو کو مبارک بات پیش کر رہے ہیں نعرہ میں لگاتا ہوں پوری طاقت و توانائے کے ساتھ تین مرتبہ نعرہ لگانا ہے سب آدمی ہاتھ بلند کر کے نعرہ گئیں نعرہ ہائی دری ہائی دری ہائی دری ہائی دری بہت بہت شکریہ آپ اپنے دعا سنیے گا مصرے جو لوگ جانا چاہتے ہیں وہ چلے جائیں مصرے سننے گا اعلان کر رہے ہیں پیمبر دیکھئے چچا جان ایک مجبوری ہوتی ہے آدمی کی بہت دیر سے بیشارے بیتے ہوئے ضروری آج سے جا رہے ہیں اور بھی میرے باشارے ہیں اعلان کر رہے ہیں پیمبر غدیر میں حق کے غدیر ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں داد لینے کے مصرے بعد میں پڑھوں گا انشاءاللہ کہ اعلان کر رہے ہیں پیمبر غدیر میں اعلان کر رہے ہیں پیمبر غدیر میں چمکاہ دین حق کا مقدر غدیر میں بول دیجئے گا میرے ساتھ تھوڑا سا اعلان کر رہے ہیں پیمبر غدیر میں چمکاہ دین حق کا مقدر غدیر میں چمکاہ دین حق کا مقدر غدیر میں حرسو علی علی کی صدا گونجنے لگی مولا بنے جو ساکی کوثر غدیر میں کہلئے گا آپ کے اوپر واقعی بے چونکہ آپ جوان ہیں اور آگے بیٹھے ہوئے ہیں میں اس سے پہلے کہ اپنی کیسیت میں آؤں آپ اپنی کیسیت میں آجائیے ایسے مصرے کبھی نہیں پڑھتا جیسے آپ کے سامنے پڑھ دیئے مصرے چاہے چار ہی پڑھوں یا چار مینٹ پڑھوں پڑھوں گا اب اپنی کیسیت کے ساتھ انشاءاللہ محضوظ آپ ہوں گے دعائیں آپ دیں گے کسی سے یہ نہیں کہوں گا کھڑے ہو کے سنیے بیٹھ کے سنیے بس آپ توجہ سے سن لیں سبحان اللہ ماشاءاللہ کہہ دے قبلہ میرے مصروں کی تائف فرمائیں گے زاہد بھائی مصرے سنیے گا اعلان کر رہے ہیں پیمبر غدیر میں چمکاہ دین حق کا مقدر غدیر میں چمکاہ دین حق کا مقدر غدیر میں حرسو علی علی کی صدا گونجنے لگی مولا بنے جسا کیے کوسر غدیر میں مصرے سنیے گا قرآن کی آیتیں ہوئی نازل غدیر میں قرآن کی آیتیں ہوئی نازل غدیر میں دینِ رسول ہو گیا کامل غدیر میں قرآن کی آیتیں ہوئی نازل غدیر میں دینِ رسول ہو گیا کامل غدیر میں حق ہے کھلا کھلا ہوا تاروی ہے آج مر جا گیا ہے دیکھ لو باطل غدیر میں مرچا گیا ہے دیکھ لباطل غدیر میں شہر سنئے گا یک جا ہوئے جو چاہنے والے غدیر میں یک جا ہوئے جو چاہنے والے غدیر میں نازل ہوئے فلک سے اجالے غدیر میں داہر بھائی اس مجمع کی تحریف آپ کر رہے تھے اب دیکھئے گا یہ مجمع تحریف کے تعامل ہی نہیں بلکہ تحریف سے اوپر جائے گا مرچے سنئے گا انشاءاللہ امام علی علیہ السلام کی بارکہ میں مرچے پڑھ رہا ہوں یک جا ہوئے جو چاہنے والے غدیر میں نازل ہوئے فلک سے اجالے غدیر میں عرب پغزے چنابِ حیدرِ کررار کے سام مرچے سورا جاہانے والے ... ایسا تھوڑا تھوڑا قریب آئیں نوجوانوں آپ کو پیچھے بیٹھنے کی اجازت نہیں مرضی آپ کی چاہے جہاں بیٹھ جائے آپ نوجوان ہیں آگے آئیے اور نوجوانوں کو قوم کی قیادت کرنی چاہیے بزرگوں نے اپنی ذمہ داریوں کو نبھا لیا اب یہ ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ قوم کی ذمہ داریوں کو اپنے شانوں پہ اپنے کندھوں پہ لیں یک جاہوے جو چانہنے والے غدیر ہیں نازل ہوئے فلک سے اجالے غدیر ہیں بغز جناب حیدر کررار کے سبب کچھ لوگ جلکے ہو گئے کالے یہ مصرے آپ کی بستی کے مصرے ہیں اس اسٹیج کے مصرے ہیں آپ تک پہنچ جائے تو میرے ساتھ بولیے گا ایسے ہی پڑھتا ہوں جیسے پڑھ رہا ہوں فرمان مصطفیٰ ہے یہ جھٹلا نہ پاؤ گے فرمان مصطفیٰ ہے یہ جھٹلا نہ پاؤ گے کمبر جدہ ہے سارے صحابہ کی بھیڑ میں مصرے خدا کی قسمہ میں ایسے ہی پڑھتا ہوں چاہتا تو یہ تب زور سے پڑھوں لے کے نوائشتہ سے پڑھتا ہوں کمبر جدہ ہے سارے صحابہ کی بھیڑ میں جو کھا گئے بطول کا حق بادے مصطفیٰ بھائی بھائی نترہ پڑھ رہا ہوں جو کھا گئے بطول کا حق بادے مصطفیٰ وہ چور ہم نے دیکھے سکیفہ کی بھیڑ میں اب شیر سنتے جائیے اور لطف لیتے جائیے وہ چور ہم نے دیکھے سکیفہ کی بھیڑ میں مولا امام علی علیہ السلام کی بارگاہ میں مصرے نظر کرتا ہوں ملائضہ فرمائیے گا وہ چور ہم نے دیکھے سکیفہ کی بھیڑ میں جشن حیدر کا آج رات میں ہے جشن حیدر کا آج رات میں ہے باغ جنت تبرکات میں ہے شیر سنیے گا باغ جنت تبرکات میں ہے جشن حیدر کا آج رات میں ہے باغ جنت تبرکات میں ہے یا علی کہہ کے گھر سے نکلا ہوں مشکلے خود ہی مشکلات میں ہے موسیقی نزول کے دومت ہاتھ بلند کرتے ندیم زین پوری سرزمین گھوشی پہ ایک بہت بڑا اعلان کرنے جا رہا ہے داہی صاحب ہر خطیب ہر ذاکر ہر شاعر ہر متکلم ہر مفقر ہر عدیب ایک بات کہتا ہے میں در حسین کا نوکر ہوں میں در حسین کا نوکر ہوں خدا کی قسم میں نوکر نہیں ہوں نہ میں اہل بیت کے در کا غلام ہوں اور نہ میں نوکر ہوں میں تو در اہل بیت کا فقیر ہوں فقیر اب رکھ جاتا ہوں تھوڑا سا میرے ایک بھائی نے زین پور کی ایک خوشی کی خبر سنائی ایکچول میں ہمارا علاقہ بڑا کشیدہ علاقہ ہے اور ایک صاحب کو بڑا جنون چڑھا ہوا تھا سن دو ہزار تیرہ سے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بس جس دن میں اپنے والی پہ آؤں گا تو شیعان علی کو قتل کر ڈالوں گا اگر بات آپ تک پہنچ جائے اور خوشی میں خوشی شامل ہو جائے تو کھڑے ہو کے بولیے گا کیا کہتا تھا وہ میں تو علی کے چہنے والوں کو مٹا کر ہی دم لوں گا اور مار کر گھر تھا سلام علیکم دیکھیں میرے چھوٹے بھائی آگئے ترنوں کا مزہ آپ ان سے لیجئے گا تحت کا تھوڑا سا مزہ آپ ان سے لیجئے کیولا اس آدمی کا پیغام کی اور پھر یہ تھا کہ جہاں علی والے تیسے قتل واجب ابھی میرے بھائی کا فون تھوڑی دیر پہلے آیا سلام علیکم و علیکم السلام ہم تو دہری خوشی آج زینپور میں منا رہے ہیں میں رہا کہا کیسے کہا جو ہمیں مارنا چاہتا تھا نا آج خود ہی مر گیا اٹھا کٹھا جوان پہلوان بڑا غرور تھا اپنی جوانی پہ بڑا تقبر تھا اپنی جوانی پہ جب مولا کے چاہنے والے نے علی کی ولایت کا جشن منایا اٹھے کھایا ہاں اب مصرے پڑتا ہوں جو قربانیاں دیتے ہیں وہ جانتے ہیں اگر آپ کو کوئی شیعت سے روکے گا نا تو آپ کو پتا چلے گا کہ شیعت کسے کہتے ہیں مجھے سن دو ہزار تیرہ میں روکا گیا ممبر علی کی قسم ممبر رسول کی قسم سامنے سے میرے سامنے سے گولیاں چل رہی تھی بلکل سامنے سے نہ پردہ تھا کچھ نہیں تھا گولی چنانے والا سیدھا نشانہ میرے اوپر لیکن اس امام کا کرم جس کا غم منا رہے تھے شبہ آشور اس نے نہ ہلنے دیا اور نہ مرنے دیا جملہ کہہ دوں نہ ڈرنے دیا نہ مرنے دیا مصرے پڑتا ہوں اب بلکل تمہید نہیں کروں گا تھوڑی دیئے میرے ساتھ دیجئے گا انشاءاللہ میں حضور ہوں گے کہ جشن حیدر کا آج رات میں ہیں باغ جنت تبرکات میں ہیں یا علی کہہ کے گھر سے نکلا ہوں بیٹا ہاتھ کھول کر دعائیں دینی چاہیے اور دعا دینی چاہیے ہمارے آئے عبادت میں ہاتھ باننا حرام ہیں اب مصرے سنیے گا آپ تک پہنچ جاؤں تو بول دیجئے گا میرے ساتھ مسکرہ آپ رہے ہیں انشاءاللہ آپ کے دلوں میں مصرے لے کر اترتا ہے ندیم جائنپوری کہ جشن حیدر کا آج رات میں ہیں باغ جنت تبرکات میں ہیں یا علی کہہ کے گھر سے نکلا ہوں مشکلے خود ہی مشکلات میں ہیں مشکلے خود ہی مشکلات میں ہیں مشکلے خود ہی مشکلات میں ہیں پھول عقیدت کے کھلتے ہیں جلتے ہوئے انگاروں میں پھول عقیدت کے کھلتے ہیں جلتے ہوئے انگاروں میں ہوتا ہے شبیر کماتم تیروں میں تلواروں میں لاز رکھ لینا ناج قضبات کی اور حوصلوں کی لاز رکھ لینا میرے دوستوں مزرے پڑھتا ہوں راہل بھائی انشاءاللہ آپ پوری دنیا میں پہنچانا آپ کا کام ہے میرے بہت اچھے دوست ہیں خدا کی قسم جو مولا نے انہیں سعادت بکس یہ کربلا کی زیارت کر کے آئے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ہر ایک کربلا جائے سنیے گا راہل بھائی انشاءاللہ محضوظ ہوں گے آپ پھولکی دل کے کھلتے ہیں جلتے ہوئے انگاروں میں ہوتا ہے شبیر کماتم تیروں میں تلواروں میں ارے گولی چلاو پتر پھیکو چاہے کرو تم بمباری کوئی مگر فرار نہیں ہے شہ کے ماتنداروں میں آئے سبحان اللہ سبحان اللہ شبیر کماتم تیروں میں تلواروں میں گولی چلاو پتر پھیکو چاہے کرو تم بمباری کوئی مگر فرار نہیں ہے شہ کے ماتنداروں میں کوئی مگر فرار نہیں ہے شہ کے ماتنداروں میں اب ظلم و تشدد کو دنیا سے مٹانا ہے حیدر کے جیالے کو خط لک کے بلانا ہے اے ساکین غیبت آ اب پردہ غیبت سے بے شیر کے قاتل کو سولی پتانا ہے تھک گئے تھک گئے تو وہ بہر یہ رشتہ سمیٹھ لوں اٹھا لوں ایسے نہیں زاہد بھائی پانچ دن سے نظامت کر رہے ہیں زاہد بھائی کی نظامت میں پانچ دن سے پڑھ رہا ہوں بس یہ فرق کتنا یہ چار گھنٹے پڑھتے ہیں میں چالیس منٹ پڑھتا ہوں بس فرق کتنا ہے اب مصرے سنیے گا خود ہی سنتا ہوں خود ہی پڑھتا ہوں اور خود ہی داد دے لیتا ہوں وہوا 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 آپ کی جان چھوٹی مصرے میرے ہیں بولنا نہ بولنا باپ کے اوپر آپ کی ذمہ دار ہے جناب علیس غر گونٹی ہے صدای مقتل میں شہ کا بے شیر ہم کو مار گیا تیر کھاتے ہی ہستی ہے اسغر اس کا مطلب ہے ظلم ہار گیا جو جذبہ آپ بزرگوں کے اندر ہے میں دعا کرتا ہوں وہی جذبہ ان بچوں کے اندر آ جائے مصرے پہلے ہیں محطرم بھائیو دوستو عزیزو مصرے سنیے گاج انشاءاللہ محضوظ ہوں گے رنگے ورد گلاب کا پھیکا نہیں ملا اترا مجھا خلوس کا چہرہ نہیں ملا اگر اس در پہ پھیک مانگنے والے آ جائے نا تو خالی ہاتھ نہیں لڑتے اگر آپ خالی ہاتھ اپنے مولا کے در کی روایت کو توڑنا چاہتے ہیں تو مصرے چاہے جیسے سنیا بہت اچھا سن رہے ہیں تھوڑا تھا میں مطمئن نہیں ہو پا رہا ہوں اپنے آپ سے پڑھنے سے مطمئن نہیں میں جب مطمئن ہوں گا جب میں مصرے آپ تک پہنچا لوں گا امتحان آپ کا نہیں یہ میرا امتحان ہے سفر مجھے کرنا ہے منقوت کا مصرے سنئے گا انشاءاللہ آپ سنئے گا مصرے کہ رنگے ورد گلاب کا پھیکا نہیں ملا اترا مجھا خلوس کا چہرہ نہیں ملا رنگے ورد گلاب کا پھیکا نہیں ملا اترا مجھا خلوس کا چہرہ نہیں ملا ارے روتا ہوا یدید کا لشکر ملا مگر روتا ہوا حسین کا بچہ نہیں ملا شیر سنیا روتا ہوا فضیلت آپ کی جو کر سکے بیان زینب کسی بشر کے وہ موں میں کہا زبان زینب کل انبیاء کا تو مقصد بچایا سرور نہیں مگر حسین کے مقصد کی پاس با زینب بہت بلند فلک سے ہے اس زمین کا مقام زمین کرب و بلا کی ہے آسمان زینب فضیلت آپ کی جو کر سکے بیان زینب کسی بشر کے وہ موں میں کہا زبان زینب کل انبیاء کا تو مقصد بچایا سرور نہیں مگر حسین کے مقصد کی پاس با زینب بہت بلند فلک سے ہے اس زمین کا مقام زمین کرب و بلا کی ہے آسمان زینب بہت اچھا شیر ہے بہت آہستہ سے پڑھتا ہوں سن لیجیے گا دعائیں دے دیجیے گا زمین کرب و بلا کی ہے آسمان زینب جلال حضرت عباس کی تو وارث ہے جلال حضرت عباس کی تو وارث ہے اڑا دے قصر یزیدی کی دھجیاں زینب اڑا دے قصر یزیدی کی دھجیاں زینب اب مصر تین شیر پڑھتا ہوں آپ کی دعائیں چاہتا ہوں اڑا دے قصر یزیدی کی دھجیاں زینب ستم کے وار پا وہ وار کر گئی زینب سپاہ شام کو بیکار کر گئی زینب بچھا کے فرش عذاقہ یزید کے گھر میں ہر ایک ضمیر کو بیدار کر گئی زینب خاور صاحب شے سنیے گا ہر ایک ضمیر کو بیدار کر گئی زینب ہر ایک ضمیر کو بیدار کر گئی زینب ستم کے وار پا وہ وار کر گئی زینب سپاہ شام کو بیکار کر گئی زینب بندہ کے ہاتھوں میں اب شیر سن دیجئے گا میرے نوجوان بھائیو بچھا کے فرش عذاقہ یزید کے گھر میں ہر ایک ضمیر کو بیدار کر گئی زینب شیر سنیے گا ہر ایک ضمیر کو بیدار کر گئی زینب بندہ کے ہاتھوں میں پنیرا سم خدا کی کہ سم یزیدیت کو گرفتار کرگائی